بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد میڈیا کے تمام دوستوں میرے جماعت کے مجلسہ ملے کے اور پہلمانی گروپ کے معزز عراقین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ جمعیت علماء اسلام اٹھائیس جلائی پہلکشن ہوئی پچیس جلائی پچیس جلائی دو ہزار اٹھار کے بعد اسی وقت سے آج ہی دن تک جمعیت علماء اسلام میدان عمل میں ہے پہلے پندرہ ملین مارچ انہوں نے کر دیا پھر پندرہ ملین مارچ کے بعد پیچھتے سال اکتوبر اور نومبر کے اوائل میں اکتوبر کے آخر میں جمعیت علماء اسلام نے ازادی مارچ کر دیا اور ازادی مارچ کے بعد پھر مختلف مراحل میں ہم نے سبوں کے اندر جو ہمارا پہلے مرحلہ اور دوسرا مرحلہ جو پیجام روڈ بلاک شیٹرڈون یہ سب کچھ ہو کر دیا اس کے بعد پھر تمام سیاسی جماعتی یہ کٹا ہو گئے آل پارٹیز کمپرنس منقط کیے آل پارٹیز کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ بن گیا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے قائد قائد جمعات حضرت مولانا پزر رحمان بنا تو پھر انہوں نے ایک شرول جاری کر دیا اور اس شرول کے مطابق پہلے جلسہ گجران معلہ میں ہوا پھر اس کے بعد کراچی میں ہوا پھر کراچی کے بعد کوئٹہ میں ہوا کوئٹہ کے بعد پھر پیشاور میں ہوا اور پیشاور کے بعد لاہور میں ہوا ملتان میں ہوا ملتان کے بعد لاہور میں ہوا لیکن سارے مراحل پہ حکومت اور ان کے جو سہولتکار ہے ان کے پشتپناہ جو ہے ایڑی چوٹی زور لگا کر کے کی جلسوں کو ناکام کر لے مختلف حربیں انہوں نے استعمال کر لیا رکاوٹیب انہوں نے کڑی کیے ہے خاص کر ملتانگ کی جلسے میں تو وہ میدان میں نکل گیا اور وہ راستے بند کر دیے لوگوں کو گریبتار کر لیا گیا کنٹینر انہوں نے لگا دیا سب کچھ لیکن عام نے سامنے جب ہو گئے پی ٹی ایم کے سربراہ نے بھی ایک چلنج دے دیا کہ جلسہ ہو کر رہے گا حکومت نے کہے دیا کہ نہیں ہو سکتا ہے پھر کہ اللہ کے پضل کرم سے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ حکومت اور ان کے پشتپناہ قوتیں سارے پیچھ ہٹ گئے اور عوام کے قوت نے وہاں اپنے آپ کو دکھا کر کے اور میدان عامل میں آگئے اور بہترین اور کامیاب جلسہ ہو گیا تو اس کے بعد لاہور کے جلسے میں تو انہوں نے یہ بات سرے سے چھوڑ دیا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ عوام کے مقابلے میں ہم نہیں آسکتے ہیں تو پھر لاہور کا کامیاب تاریخی جلسہ بھی ہو گیا اس کے بعد دوسرا شدول انہوں نے اعلان کر دیا لیکن وہ شدول تمام صبحوں میں کہ ڈیویجن ہیٹ کوارٹر میں وہاں مظاہرے ریلیا اور جلسے ہوں گے لہذا بلوچستان میں بھی انہوں نے تین ڈیویجن میں غزقلہ ڈیویجن بمقام غزدار اور یوب ڈیویجن لورڈائی کے اندر اور کوئٹا ڈیویجن جو کوئٹا کے اندر یہ تین ڈیویجنوں کے اندر انہوں نے ریلیا اور جلسے اور تمام پیڈیم کے جماعتیں آئیں گے اور جلسے کریں گے ریلیا نکالیں گے اور قوت کا مظاہرہ دکھائیں گے تو اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے آج سبائی منسلام علیہ کا اجلاس بلایا تھا پارلمانی گروپ اور سبائی منسلام علیہ کا تو ان کی انتظامات کی حوالے سے ہم نے پیسے لے کیے ہیں کمیٹیاں تشکیل لے دیئے ہیں اور ڈیویجن سے متعلقہ جتنی بھی ازلا ہے کوئٹا ڈیویجن سے قلعہ عبداللہ پشین اور اس کے آس پاس جارتہ اور نوشکی وغیرہ بھی یہ ازلا اس پروگرام میں شرکت کریں گے اور اس پروگرام بنانے کے لئے تک بدور کریں گے اور یہ لوگ اس ڈیویجن کے کامیاب کرانے کے لئے اور اس کے بعد پھر قلعہ ڈیویجن کا غزار میں ہوگا تو قلعہ ڈیویجن سے ملک جنہیں بھی ازلا ہے وہ ازلا کے جماعتے ہمارے اپنے جماعت کے دوسری جماعتے کے ساتھ پریڈیم کے جماعتوں کے ساتھ ان کے لئے تیاریاں کر رہے ہیں ان کو کامیاب بنائیں گے اور تیسرے مرحلے میں جو بارہ نومبر بارہ جنوری لورلائی میں ہوگا جوویجن کا ان کے ملحق جو ازلا ہے تیرہ جنوری ہے تو ان سے جو ملحق ازلا ہے مسخیل بارکان کولو شرانی جوب کلاسپلا وغیرہ یہ سارے ملحق زیادہ سنجاوئی دکی وغیرہ یہ سارے ان کے کامیاب بنانے کے لئے آج ہم نے کمیٹریاں بھی تشکیل دی دیئے اور جماعتی کمیٹریاں وہاں کام بھی شروع کریں گے وہاں ازلا کے جماعتی بھی کام شروع کریں گے یہ اجلاس آج بنیادی طور پر اس سوادے سے تھے اور اس کے بعد 31 جنوری جو قائد پیڈیم اور قائد جمعیت نے حکومت کو ایک ٹیم دیا ہوا ہے کہ 31 جنوری تک مستعفی ہو جائے اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہو گئے تو پروری کے مہنے میں جب یہ کم پروری سے پیشتہ کریں گے تو لانگ مارچ کے لئے تیاروں کے یہ بھی اس اجلاس میں ہم نے ان کے لئے بھی لاعمل تائے کر لیا کہ ہم لانگ مارچ کے تیاریاں اور زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے کے لئے بلکہ ہم نے یہاں تک تیاری شروع کی ہدایت جاری کر دیا کہ ازادی مارچ تو پیچھے ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ ازادی مارچ میں تو ہم اکیلے تھے ابھی پیڈیم کے سارے جماعتیں گیرہ جماعتیں ہمارے ساتھ اور ہم اس عمل میں جائیں گے تو ان کے تیاروں کے سسلے میں ہم نے آج اس بھی بھی غور خوض کر دیا اور اس کے علاوہ یہاں بلوچستان کے حوالے سے بھی کافی مسائل زیر بحث آیا اجداز کے اندر لیکن سب سے بڑا مسئلہ جب یہاں کوئٹک کے اندر یا قبائل کے آس پاس کے اندر قبائل کے زمینات پہ حکومت سٹیپ لینڈ کے حوالے سے مختلف قبائل کے زمینات پہ وہ قبضہ کر رہے ہیں یا ڈی اچی کے حوالے سے جو زبدستی سے لوگوں کے زمینات کو حتی کے نوصار کے علاقے میں انہوں نے چاپے بیمارے اور وہاں لوگوں کو گریبتار بھی کیا گیا اپنے زمینوں کے اندر لوگ نہیں چوڑتے ہیں ان کے لئے خرید پروخ نہیں چوڑتے ہیں ان کے وہ اپنے مرضی کے مطابق وہاں حافظ سکم نہیں بنا سکتے اپنا دکا نہیں بنا سکتے اپنا گھر نہیں بنا سکتے لہذا اس سوالے سے جمعیت علماء اسلام کے صبحی منجل نے اس کے مکمل مضمت کیے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان عوام کے ساتھ جمعیت علماء اسلام شانہ بشانہ ہے اور ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کڑی ہے اور حکومت کی ان اقلامات ہم مضمت بھی کرتے ہیں اور ان کے مضاحمت بھی کرتے ہیں عوام کے اور قبائل کے ساتھ ہم کڑے ہیں اور اسی طرح بلوچستان کے اندر جو پہلے سے ہمارے ساتھ جو مظالم ہو رہا ہے جو احساس محلومی ہے جو ترقی کے نام پہ ہمارے ساحل اور وسائل اور ہمارے ذخائر پہ یہ ایک معمول چلا آ رہا ہے کہ ہمارے اس پہ پچھتر سال سے ہمارے وسائل پہ مرکزی حکومت اور پیڈل گورنمنٹ اس پہ قبضہ کر رہا ہے اور ہمیں اپنے حق نہیں دیا جا رہا ہے گئیس کے حوالے سے ہو یا مادنیات کے حوالے سے ہو یا ساحل کے حوالے سے ہو اب مزید انہوں نے ایک کھیل شروع کر دیا کہ وہاں گوادر کے اندر وہ بار لگانا انہوں نے شروع کر دیا ایک اور اعلان انہوں نے کر دیا کہ جزائر پیڈل گورنمنٹ کے ماتح لانا چاہتے ہیں بلکہ ایک اور ڈراما انہوں نے رچانا شروع کر دیا کہ بلوچستان کے جتنی بھی ساحل پٹی ہے اور وہاں کے جو مکران ڈیویجن یا وہ ساحل کے کنارے پہ یا وہاں ریکوڈک کا اور سندک تک جو بڑے بڑے زخائر ہے ان کو پیڈل کے اندر اور پیڈل کے اختیارات کے اندر وہ لانا چاہتے ہیں اور گزر سے دنوں آپ کو معلوم ہے کہ وزیراعظم جب یہاں جیلی وزیراعظم جب آئے تھے تو انہوں نے چیز سو عرب پیکچ کا اعلان کر دیا جنوبی ازلا کی حوالے سے پہلے تو جنوبی اور یہ یہ ہمارے لیے ناقبل برداشت یہ بات کہ بلوچستان تو ایک بلوچستان ہے لیکن یہ جنوبی اور شمالی نہ پہلے ہم نے قبول کیے تھے نہ اب ہم قبول کرتے ہیں نہ بلوچستان کو جنوبی اور شمالی میں ہم تقسیم کرنا چاہتے ہیں نہ یہ لفظ ہمارے لیے قابل قبول ہے اس لفظ سے ہمارے نپرتے جنوبی اور شمالی بلکہ بلوچستان جوب سے لے کر گواہدر تک یہ ایک ہی بلوچستان ہے یہ شمالی اور جنوبی یہ ایک سازش ہے ایک منصوبہ ہے ہم اس کو مکمل مسترد کرتے ہیں بلکہ اس کے مضمت کرتے ہیں بلکہ یہ ہمارے لیے پہلے بھی قابل قبول نہیں تھے اگر کسی حوالے سے بھی کسی نے اس طرح نام رکھے تھے تو ہمارے لیے نہ پہلے قابل قبول تھے نہ اب ہے اور نہ ہم ان کو برداشت کریں گے لہذا اس پیکچ کو ہم بلوچستان جو نام ان کو دیتے ہیں لیکن ہم ان کو غلامی کا مصوبہ پیکچ سمجھتے لیکن بلوچستان کے ازادی اور ترقیقہ پیکچ ہم نہیں سمجھتے لہذا ہم اس پیکچ کو بھی مسترد کرتے اس بار لگانا بھی مسترد کرتے اور ہم ایک مرتبہ پھر مرکزی ان قوتوں سے جو با اختیار قوتے ہیں ان سے ہی کہنا چاہتے کہ وہاں مقامی لوگوں کے لیے اس طرح منصوبے بنائے جائے تاکہ ان کے لئے سہولت کا باعث بنیں لیکن اس طرح منصوبہ نہ بنائے جائے کہ وہاں مقامی لوگوں کے لیے وہاں ان کے لیے پریشانی کا باعث بنیں اور وہ حقوق کے تلپی کا باعث بنیں لہذا جمعہ تعالیٰ علیہ السلام نے اس پہ بھی غور کر لیا ان کو مصرد بھی کر دیا اور اس کا مضمت بھی کر رہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح حرکتوں سے باغ آ جائے اور اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ پیڈیم کے قیادت نے اور قائد جمعیت نے اعلان بھی کیا ہوا تھا اور تمام پیڈیم کے جماعتوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ اکتیس جنوری اکتیس جنوری تک تمام پارلمنٹرین قومی سمدے کی ممبران اور سبائی سمدے کی ممبران وہ اپنے اپنے استحفے اپنے اپنے قیادت کے پاس جمع کریں گے سبائی سمدے کی ممبران سبائی قیادت کے پاس جمع کر لیتے ہیں اور مرکزی سمدے کی ممبران مرکزی قیادت کے پاس جمع کر لیتے ہیں پھر یہ کٹا جب جمعیت پیڈیم کا حکم آئیں گے تو پھر وہ جا کر کے سپیکر کے پاس جمع کر لیتے ہیں اکتیس دسمبر تک جنوری اوٹر اکتیس دسمبر تک اکتیس دسمبر تک لہذا گزشتہ دنوں میں جب یہ اعلان ہو گیا تو ہمارے پارلیمان لیڈر او اپوزیشن لیڈر جناب ملک اسکندر صاحب کو یہی ہدایت کی گئی تھی کہ اپنے ممبروں سے استعبائی جمع کر لے اور سارے ممبروں نے ملک صاحب کے ساتھ استعبائی جمع کر لے آج ہی سبائی منجس عملے کے اجلاس میں ملک اسکندر صاحب نے یہ سبائی جماعت کے حوالے کر دیا سبائی منجس عملے کے اجلاس میں پیش کر دیا اور یہ استعبائی آپ لوگوں کے سامنے ہے اور میڈیا والوں کو آج ہم دکھائیں گے کہ جمعہ علماء اسلام کے دس ممبران ہے تمام ممبروں نے اپنے جماعت کے ساتھ اپنے پارٹی کے ساتھ اپنے استعبائی جمع کر دیا ہے پہلا استعبائی جب ہے یہ ملک اسکندر صاحب کا ہے جو ہمارے پارلیمان لیڈر ہے اور ہمارے پارلیمان لیڈر ہے اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں اور اس کے بعد دوسری نمبر جو استعبائی ہے وہ عیب الواحد صدیقی صاحب کا ہے جو کیپشین سے ممبر سبائی اسمبلی ہے اور اس کے بعد تیسری جو استعبائی ہے وہ مولانا نورولاد صاحب کا ہے جو قیلہ سے پلا سے ممبر اسمبلی ہے اور اس کے بعد جو چوتھا استعبائی جو ہے حاج مامن نواز خان صاحب ہے اور قلعہ عبداللہ گلکستان سے وہ سبائی اسمبلی کے ممبر ہے انہوں نے جمع کیے ہے اور اس کے بعد میر پانچوہ جو ہے میر یونس عزیز زہری صاحب کا ہے وہ وزدار سے جمعہ طلم آرستان کا ممبر اسمبلی ہے اور میر زاہد علی ریکی صاحب زاہد 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 علی ریکی صاحب جو واشق سے وہاں ہمارے امپی ہے انہوں نے اپنا استعبائی جمع کر لی ہے یہ نمبر چھے اور نمبر سات اسغر علی ترین صاحب جو پشین سے ہمارے اسمبلی کا ممبر ہے اور پی بی انیس کا ہے اور اٹوہ استعبائی جب ہے مکی شاملال لاسی صاحب یہ ہمارے صبح اسمبلی کی ممبر ہے انہوں نے جمع کی اقلیتی امور کے جو وہ ہے محترمہ بانو خلیل صاحبہ یہ ہمارے مخصوص نشستوں کا جو ممبر خواتفین کا غوستے جمع کر دیا اور دوسوہ استعبائی جو ہے بی بی زبیدہ ممبر صبح اسمبلی خواتین کے مخصوص نشستوں پہ کامیاب اور انہوں نے جمع کی یہ ہمارے دس ممبر ہے اور ایک ایک ممبر ہمارے جو مرحوم پزلہ غار صاحب جو پوت ہو گیا ہمارے گیارے ممبر تھے تو اگر وہ زندہ ہوتا تھا آج وہ آپ کے ثانی اشتفای بھی آجاتا تھا تو الحمدللہ آج میں اپنے ممبروں کو اور ہمارے پورا جماعت ہم ان کا مشکور بھی ہے اور ان کو اخراج تحسیم بھی پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جماعت کو اور جماعت کے قیادت کے حکم پہ اپنا امانت جماعت کو حوالہ کر دیا اور جماعت کو بھی سرخرو کر دیا اور دنیا کے سامنے ہم تمام سیاسی جماعتوں کے اندر آج بقاعدہ بازای پتتا اور پر میڈیا کے سامنے سب سے پہلے جمعہ تعالیٰ اسے پہ آج ہم پیش کر رہے تو جمعہ تعالیٰ علیہ السلام نے اپنا تاریخ دھورایا جیسے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ حکمتوں سے بھی جمعہ تعالیٰ علیہ السلام کے ممبروں نے اگر وزارتوں سے استحفان ہم سے مانگا تو انہوں نے وہ دیا ہوا ہے اگر میں اسمبلی سے استحفان مانگا ہے تو بھی انہوں نے دیا ہوا ہے جماعت کسی بھی موقع پر جو پہ اصلہ آیا ہے حتی کہ آپ کو یاد ہے کہ مشرف نے جب صدارات کا اوٹ مانگ رہا تھا پورا پاکستان میں لیکن جمعہ تعالیٰ علیہ السلام بلوچستان نے جب پیشتہ کر لیا تو ہمارے سارے ممبر باہر بیٹھے تھے گورنر راج کے ہم نے جو موقع پہ ہم نے جو اس کی مضاحمت کی تو سارے غیر جمہوری اور غیر اقنامات کے پہلے بھی ہم ایک مضبوط سیسا پیلائے و دیوار کے طرح کر رہے تھے اور اب بھی آج ہمارے ممبروں نے ہمارے پارلیمان ارکان یہ ثابت کر دیا اور انشاءاللہ والعزیز یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گے جب تک یہ غیر جمہوری اور غیر اعینی حکومت ختم نہ ہو جائے جیلی حکومت ختم نہ ہو جائے اور پاکستان کے اندر اعین کے حکمرانی اور جمہور کے حکمرانی اور جمہور کے اعین کے حاکمیت نہ ہو تو اس وقت تک ہم نے استعبیت پیش کر دیا لیکن اللہ کے پردو کرم سے انشاءاللہ والعزیز جماعت جو بھی قربانی ہمارے کسی بھی کارکن سے جس موقع پہ وہ مانگتے ہیں تو قربانی پستہ پہنچ سے آگے جا کر کے بھی ہمارے ساتھی ہمارے جماعت کے کارکن یہ عظم انہوں نے کیے ہے کہ ہم اپنے قیادت کے حکم پہ ہم ہر کسی بھی قربانی کے لئے تیار ہیں میرے خیال حکومت نے اب تک کوئی اعینی اقدام نہیں کی ہے اگر انہوں نے آج پھر غیر اعینی اقدام کا اعلان کر دیا تو ہمارا جنگ ہی ہے کہ نہ وہ اعینی طور پہ آئے ہیں نہ اعینی طور پہ انہوں نے حکومت بنایا ہے نہ اب مزید جو اقدامات کرتے ہیں وہ اعینی کیونکہ اعینی میں واضح لکھا ہوا ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہو یا سمبلیوں کے الیکشن ہو تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے الیکشن کمیشن نہ وہ تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں لیکن حکومت میں کیونکہ الیکشن کمیشن با اختیار ایک ادارہ ہے ہم تو ان کی با اختیار بنانے کے جنگ لڑ رہے ہیں لیکن اب تک الیکشن کمیشن انہوں نے ارغمال بنا کر رکھا ہے ہمارا جنگ تو ہی ہے اور کیا جنگ ہے جب ہم سمبلی سے استفید دیں گے تو اسی لیے دیں گے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو ارغمال بنایا ہے انہوں نے نیب کو ارغمال بنایا ہے انہوں نے تمام اداروں کو ارغمال بنا کر کے اوستارے اپنے گھر کے لونڈی سمجھ کر کے جو بھی ادارے ہیں میڈیا ہو عدلیہ ہو اور کلیکشن کمیشن ہو یہ سب ان کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ میرے اختیارات ہیں یا الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں ان کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ عدالت کا اختیار ہے یا میرے اختیار ہے یہ سب کچھ ہے کیونکہ یہ نہ سیاسی ہے نہ جمہوری ہے نہ آوان کے اوٹ سے آئے ہیں جو کوئی وہاں آپ پہ بٹا کر کے ان کو اپنے اختیارات کا پتہ ہوتا ہے یا کانون کا پتہ ہوتا ہے تو یہ آج انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے ہے اور میں مدک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے کچھ بات کریں یہ سب سے پہلے تمہیں اچھا نواز بسلم ریشتانی صاحب مولانا صاحب کی سپیچ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنا استیفہ بھیجا ہے اچھا اس میں دو گزار اس پہ تو میں نواز ساکھا مشکور ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہو کہ اس وقت گورنر راج کے جب یہاں لگا تو پھر ہمارے استیفہ جب جمع ہوئی تھی تو نواز اسلام صاحب نے اپنا استیفہ اس وقت بھی جمعہ تولمائی اسلام کے پاس بیچ دیا جو پھر جمعہ تولمائی اسلام نے اپنے استیفہ کے ساتھ وہ جمع کر دیا آج پھر ایک مرتبہ پھر نواز سامنے یا آپ کے سامنے جو ابی آیا مائنی سناتا لیکن ابی سامنے آگیا میں نے بیچ دیا کہ آج کیس میں آپ کے ساتھ سیئر کر دوں اپنے پینتیس مستنگ سے یہ اپنے اپنے استیفہ ٹینڈر کر تو ایک مرد پھر انہوں نے جو اعتماد کر دیا ہمیں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے ہم ان کے ہم نیکنٹی پہ کیونکہ وہ الیکشن کرائیں گے لیکن عام الیکشن کرائیں گے عام انتخابات کرائیں گے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات ہو اس کے بعد جب ہم اسے پہ دیں گے الیکشن ہوگا لیکن عام الیکشن ہوگا عام انتخابات ہوگا اور وہ بھی ایک نکتہ ان کے ساتھ لگایا کہ الیکشن کریں گے یعنی عام انتخابات ہوگا اور تو چار سو پانچ سو اس سے پونکہ آنے کے بعد کس طرح عظمی الیکشن ہو سکتے ہو تو عام انتخابات ہوں گے اب معاملے آدم اعتماد سے گزر گئے کیونکہ ہمارا پورا سسٹم پہ روزے اول سے کیونکہ جو پچیس جولائی دوہ ہزار اٹارہ الیکشن ہوئی تو جمعہ علماء اسلام نے تو روزے اول سے اس پہ حلب اٹھانے کے لئے آپ کو یاد ہے کہ جمعہ علماء اسلام نے تمام سیاسی جماعتوں سے انہوں نے گزارش کی کہ خدارہ ان اسمبلیوں کے اندر حلب نہیں اٹھانا چاہے بلکہ یہ الیکشن سرے سے الیکشن نہیں ہے اس پہ حکمت بلانا بھی غیر جمہوری ہے اس پہ آدم اعتماد لانا بھی غیر جمہوری ہے اس سسٹم کو مانا غیر جمہوری عمل ہے لیکن ہم نے دوستوں کے خاطر ایک سال یا ڈیرڑ سال برداشت کی دوسری سیاسی جماعتوں کے خاطر آج تو سب نے اس پہ اتفاق رائے کر لیا کہ اب معاملات بہت آگے بڑے اب نہ آدم اعتماد اس ملک کے بقا کے لئے کافی ہے نہ کوئی دوسرا اپشن کافی ہے سوائے عام انتخابات اس اسمبلیوں کو ختم کر کے نیا عام انتخابات قیدان کر لے مسئلہ کا کوئی حل نہیں ہے اس لئے اگرچہ ہمارے پاس ادھر بدوستان میں اگر ہم کوشش کر لے اکثرات ہمارے پاس آ سکتی ہے لیکن سرے سے ہم اس سسٹم کو ابھی نہیں مانتے ہیں اس سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں حکمت گرے گے یا نہیں گرے گے لیکن گرانے والے تو گرائیں گے جب مجبور ہو جائیں گے تو گرائیں گے یہ ان کے لئے اور کوئی راستہ نہیں ان کے طرف سے بھی انہوں نے دل میں یہ بات مان لیا کہ اب یہ حکمت ہم نے گرانا ہے لیکن مستقبل کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں کوئی راستہ دیں گے محفوظ اب وہ یہ اگر میں ان کے الپاس کے حوالے سے یا ان کے بعد وہ رہا ہوں گا کہ وہ ہم سے انعرو یا کوئی محفوظ راستہ ابھی پیڑن سے مانگتے ہیں کہ بھائی چلو یہ تو ہمارے ہاتھ سے بھی نکل گیا یہ ناکام بھی ہو گیا کیونکہ جیلی پہلے سے تھے ابھی انہ آہل بھی ہے اور ہم اس پہ بدنام بھی ہو گئے وہ جو لانے والے وہی کہتے لیکن اب وہ اس فکر میں ہے کہ ہمارے لئے اندب کوئی محفوظ راستہ عزت کا راستہ ہو یا نہ ہو لیکن شاید پیڑن ابھی کوئی کیونکہ ہم نے پچتر سال سے اسی عزت کی راستے سے ہمیں دوکے کہے کہ چلو اس دفعہ ان کو عزت کا راستہ دیں گے اس دفعہ اس کو عزت کا راستہ دیں گے اس دفعہ کوئی عزت ہم نے عزت کا باری بھی گزار دیا ہم نے ان کے بہت بڑے بڑے خاطر کیے ہیں اب بالکل آئین اور قانون کے علاوہ کوئی بھی بات پیڑنیم کے لئے ناقابل قبول ہے ناقابل برداشت سارے جتنی بھی جیلی اقدامات انہوں نے کیے ہیں یا اداروں کے اندر ہو اداروں سے باہر ہو جمہوریت کے وعدے سو جتنی بھی غیر این اقداماتی وہ سب کو ہٹانا ہوگا اور صحیح راستے پہ جمہوریت کے راستہ کو این کا راستے پہ چلنا ہوگا ہم تو عوام میں کٹک کر رہے ہیں اس کے بعد جب یہ تحریک اللہ کامیاب کر لیں گے پھر پاشا نہیں ہوگا جب پاشا نہیں ہوگا تو پھر عمران خان نہیں ہوگا نہ ان کے درنہ ہوگا بس یہ ختم ہوگی یہ سلسل سے ختم ہو جائے گے یہ دروازہ بن ہو جائے گی کیونکہ ہم تو عوامی لوگ عوام کو اٹھا لیا لیکن وہ پاشا جبتا ہے وہ پاشا چلے آگے ہر وقت وہ پاشا نہیں ملتا ہے